حکومت کا بڑا فیصلہ دو دن بعد آزادی مارچ نیا رخ اکتیار کر لے گا اکرم درانی کہتے ہیں جلد سرپرائز دیں گے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا مارچ جاری رکھنے پر سب متفق موسم کے مطابق مزید انتظامات کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق رہور کمیٹی نے پلان بی منظور کر لیا عمل درامت بارہ ربیل اول کے بعد ہوگا فضل الرحمان کا جوڈیشل کمیشن کی تجویز ناماننے کا اندیا آزادی مارچ سے خطاب میں بولے کمیشن بنا کر تحقیق اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو جس چوری کی پوری کم گواہ ہے اس چور کو پکڑا جاتا ہے مولانا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مرچ علانے کا سلیکہ جاننے والے جیل میں ناہل حکومت میں ہیں ٹاپ لیڈرشپ قابل احترام ہے لیکن گرا ہوا سلوک کیا جا رہا ہے زرداری کی صحت کے لیے دعا گوہ ہے اسلاو آباد میں آزادی مارچ کا ساتھوہ دن جلسے سے مختلف رہنماؤں کا خطاب ادھر بارش کے باعث سردی میں اضافہ شرکہ کی مشکلات بڑھ گئیں پرداس آشک کہتی ہیں کارکنان میدان میں اور لیڈران بستر آرام میں یہ کھلا تزاد ہے سرکاری اداروں کے متعلقہ ملازم آزادی مارچ کے شرکہ کے ساتھ ہی کھا پی اور سو رہے ہیں خاجہ آصف کا کہنا ہے حکومت نے اپنے ملازموں کو بھی سہولیات نہیں دیں بیمار شرکہ طبی سہولیات سے محروم قریبی مساجد بن علاقے میں گاڑیا اور موٹر سائیکلز چوری ہو رہی ہیں مولانا عصد الرحمن بولے مارچ کے شرکہ جو مسائل برداشت کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک طرف حکومت کے مذاکرات دوسری جانب نیب کی تحقیقات نیب نے سابق وفاقی وزیر اکرم درانی کو ایک بار پھر طلب کر لیا جے ایو آئی کے رہنوہ کو کل نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت اکرم درانی پر کرپشن اور غیر قانونی احساسے بنانے کا الزام حکومت کی جلد بازی زنی ایجنڈے کے ذریعے قانون سازی مختلف آرڈیننسز کو اسمبلی سے پاس کرانا تھا ضروری بلوں میں بدل کر لیلی منظوری پالیوانی روایات کو پسے پشت ڈال دیا آرڈیننسز کو قائمہ کمیٹی میں نابیشنے کی تحاریخ بھی پیش نہیں کی قانون سازی کے داران اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہ دیا مختصر وقت میں چادہ بلز اور دو آرڈیننسز منظور کرائے آرڈیننسز کو بل بنایا اجلت میں منظور کرائیا حکومت کے اقدام پر اپوزیشن کو سخت تاؤ آیا پارلیمنٹ سمیت پورا سسٹم لپیٹنے کی بڑی بات کر دی حکومت عوام کو ریلیف دیتی رہے گی قوانین ہی اس کا مؤثر ہتھیار ہے فرداؤ ساشی کا کہنا ہے اپوزیشن لان تان کی پالیسی کی بجائے جمہوری عمل سے حکومت کو سپورٹ کرے عوام کی فلاح کے لیے قانون سازی پر ساتھ دے آزم سواتی بولے تمام شکوں پر اتحادیوں سے بات ہوئی ان کے اتمنان کے بعد بلز پارلیمنٹ میں پیش کیے کسرت رائے سے منظوری ہوئی کرتارپور میں گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کی تیاریہ مکمل دنیا بھر سے آئے سکھی آتری گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پہنچ گئے ادھر رہداری ٹرمینل مہمان خانے اور لنگر خانے تیار مرکزی تقریب کے لیے پنڈال کو سجایا جا رہا ہے ساٹھ فٹ طویل چابیس فٹ چاڑے سٹیج کی تیاری پنڈال میں چھ ہزار کرسیاں لگائی جائیں گی پاکستان کا سکھ برادری کے لیے جذبہ خیر سگالی بابا گرو نانک دیف جی کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی خوشی میں ایک سال کے لیے پاسپورٹ کی چھوٹ کا اعلان کیا پیشگی اطلاع اور بیس ڈالر سرویس فیس سے بھی نو اور بارہ نومبر کے لیے استثنہ دیا بھارت نے یاتریوں کے لیے پاکستانی مرات مسترد کر دی نو جوج سنگھ سدھو کرتارپور رہداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بے قرار بھارتی حکومت کا مہمانوں کی سرکاری فہرست میں شامل کرنے سے انکار سدھو کا بھارتی حکومت کو ایک اور خط کہا اگر وہ فہرست میں شامل نہیں تو ویزا لے کر پاکستان جا سکتے ہیں دادو کے ہلکہ پی ایس چھے اسی میں زمنی الیکشن ایک سو بارہ پولنگ اسیشنز کے غر حتمی غر سرکاری نتائج نائکی ٹونیوز کو محصول پیپلز پارٹی کے امیدوار پیر صالح شاہ جیلانی بتیس ہزار نو سو ووٹ لے کر آگے پی ٹی آئی کے امیدوار امداد حسین لگاری سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری دیو صاحب، ریزل ٹاپ، منی مرک، دو مل میں تین فٹ برپاری ریکارڈ بابوسا، گلتری اور اسطور جانے والے راستے بند ادھر لاہور، جھنگ، منڈی، وہاودین، گجرانوالا، کوٹ اگلو، پشاور اور دیگر علاقوں میں بارش محمد حفیظ نے اساسے چھپائے ایف بی آر کے ریڈار پر آئے اساسے چھپانے پر کرکٹر محمد حفیظ کو شوک آز نوٹس جاری ایف بی آر نے تمام بینک سے بھی ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لیں ذرائع کے مطابق محمد حفیظ نے سترہ کروڑ روپے مالیت کے اساسے ایف بی آر میں ظاہر نہیں کیے آج دو بل جو پارلیمنٹ میں پاس ہوئے اور جو قانون سازی کے ساتھ جڑا ہمارا اگلا لیجسلیٹی پروسس آرڈیننس کو آپ بل میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ پارلیمنٹری افیرز کے منسٹر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے میں صرف میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ یہ جو قانون سازی کے ساتھ دو آج اہم انیشیٹیو جو وزیر اعظم پاکستان نے لیجسلیشن کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس حکومت نے وہ قدم اٹھائے ہیں جس میں نیا ہاؤزنگ آتھارٹی بل جو ہے یہ آپ عام ہمارا جو پاکستانی ہے جو بے گار ہے بے سہارا ہے اس کو چھت فراہم کرنے کی طرف کے ایک اہم پیش قدمی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو حکومت بدل کے ریفارمز اجنڈے کے ساتھ جوڑ کے آپ کے اٹھارہ سو بیس کے قوانین دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق نئی لیجسلیشن کی طرف ہم بڑے ہیں ہمیں میڈیا کا تعاون چاہیے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا ہے عمران خان نے اور سٹیٹس کو کو چیلنج کر کے بزنس ایز یوجول سے ہٹ کے ایک ڈیفکل ٹارگٹ اور اسائنمنٹ جو ہے اپنے زمیں لیئے اور انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وزیراعظم پاکستان کی اس ویجن کی اکاسی کرتے ہوئے عوام کو رلیف دیتی رہ گی اور اس کے ذریعے یہ قوانین یہ ایک ایسا موثر ہتھیار ہے اس رلیف کا اور اس کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے منسٹر صاحب آپ ان کے حوالے سے اپرائز کرے کہ کیا ان قوانین سے عوام کی بنیادی بنیادی سہولتیں جو جڑی ہیں اس کو فراہم کرنے میں حکومت کتنی پورا زم ہے اور یہ قوانین کتنے موثر ثابت ہوں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سب سے پہلے نیشنل اسمبری کے امران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امران خان کے اسلحاتی پروگرام کو ریفارمز کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا ان کو سب سے پہلے یہ ایجنڈا آرڈراف تی ڈے پہ جو ہے ایشو کیا گیا ڈسکشن ہوئی پھر جتنی بھی ہمارے اتحادی تھے ان کے ساتھ ایک ایک شک کے اوپر جو ہے ہماری بات ہوئی اور اس کے بعد اس کے ان کے اتمنان کے بعد جو ہے ہم نے باقادہ طور پہ آج کا سیشن جو ہے یہ کانڈکٹ کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ اکثریت نے جو ہے اس کے حق کے اندر جو ہے یہ ووڈ دیا میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کے اس میں پبلک گوڈ جو ہے کیا ہے عمران خان کا بنیادی مقصد انسانی احساس ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ان کی دیلیز کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اپنے قوانین کو ریفان کر کے ان کو بلا تفریق سہولتیں جو ہے دی جائیں سب سے پہلا جو قانون تھا آڈینس جو تھا وہ سپریم کوٹ آہائی کوٹ کے ڈریس کا تھا چونکہ آرڈی یہ ان کے رولز کے اندر ہے کہ ان کا ڈریس قسم کا ہوگا اس لیے یہ ایک آڈینس ہمارا ایک فرسودہ پہلے کا پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ریپیل کیا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آر ایڈی ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے آہ رولز کے اندر ہے اور اس کو ہم نے ریپیل کیا ہے دوسرا ہے لیگل ایڈ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تین اور چار کروڑ کے وقلہ تو جا کر مجھ جیسے امیر آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن غریب کی کون ترجمانی کرے گا اس لیے غریب کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کے خلاف کرمینل کوئی کیس ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی سیبل کیس ہوتا ہے یہ عمران خان کی احساس ہے احساس انسان کا کہ اس کی مدد کے لیے ہم نے ایک زبردست قسم کا مربوط نظام بنایا ہے کہ اس کو